السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو میں سپائیسی ریویو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر ہو آفیس ہوں گے کینسر سے جی مجھے پیار ہو چکا ہے اس نے منافقوں کو بے نکاب کر دیا ان کے اصل چہرے میرے سامنے لاکر رکھتی ہیں انہا خان کی تکلیف دے ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس وقت اپنے دکھ میں پیار کا دعویٰ کرنے والے وہ ایسے لوگ جو ہمیشہ مجھے بولتے تھے کہ تم سے بڑھ کر کوئی نہیں تم سے امپورٹنٹ کوئی نہیں آج وہ بے نکاب ہو چکے ہیں ان کا اصل چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی مسکرانہ سیکھ رہی ہوں ہینا خان جی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنے وائفرنٹ پر جو ہے وہ ٹانٹ کر رہی ہے ان کو باتیں سنا رہی ہے ان کے لئے بہت کچھ لکھ رہی ہے کیوں لکھ رہی ہے یہ دنیا دکھاوا ہے یا سچ میں اصل چہرہ روکی کا بے نکاب ہو چکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سے ہماری حوصلہ ضائع ہوتی بھارتی اتاکار ہینا خان جی کینسر سیج 3 کے مرض میں مبتلا ہے اور ایک فائٹر لیڈی ہے فائٹنگ کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے کہ جلدی کمبیک کریں اور ان کی کیمو جو ہے وہ بھی جاری ہے بلا شبہ انتہائی تکلیف دے عمل ہوتا ہے کیمو کا اپنی بیماری اور علاج کے سائیڈ ایفیکٹس کو خود پر جو ہے وہ ہاوی نہیں ہونے دے ایک ایک چیز اپنی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر رہی ہے لوگوں کو بتا رہی ہیں لوگوں سے پوچھ رہی ہیں اور اس سے ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے ہینا خان کا کہنا ہے کہ کینسر ہونے کے بعد پیار کا دعویٰ کرنے والا ایک ایک بندہ میں نکاب ہو چکا ہے مجھے انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا اور کچھ ایسے لوگ جن کو میں کبھی جانتی بھی نہیں تھی جن کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں حیران ہوں کہ جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا انہوں نے مجھے اکیلا کرتی ہے بلکل صحیح ایسا ہی ہوتا ہے مشکل وقت تو ایک بلسنگ ہوتی ہے آپ پرانا چاہیے جب وہ آتا ہے تو اپنوں میں جو ایک بھیڑی ہوتے ہیں ہسپیٹل کے بیٹ پر اکیلے پڑے رہنا اور یہ سمجھنا کہ کینسر صرف ایک بیماری نہیں ہے میری زندگی کا کینسر تو کہتی ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہمیشہ استعمال کیا چاہے وہ پیسے سے ہو چاہے وہ ایموشنل ہی ہو اور اس کے بعد آج میں اکیلی ہوں ان کی ایک سمپتی بری کال نہیں آتی ہے انسٹاگرام پر کشمیری اداکارہ ہینا خان نے ایک نئی ویڈیو پوست کی ہے جس میں وہ جم میں ورزش کر رہی ہیں ان کو بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ وہ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ بھی میں نے جینہ سیکھ لیا ہے مختلف بیماری ہیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں انہوں نے پوست کے ساتھ لکھا کہ روزانہ ہزاروں وجوہات آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مستقبل بہتر بنانے کے لیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے آپ کو خود بھی محنت کرنی چاہیے خود سے وعدہ کرتی ہوں میں اور میں بڑی پرعظم ہوں انہوں نے اپنے مدہوں سے سوال کیا کہ وہ بھی اپنی زندگی کے لیے ایسے ہی پرعظم ہیں جس طرح سے میں ہوں انہوں نے جی کیمو تھرپی کے بعد اپنی چند تصاویر بھی شیئر کی ہیں جس میں انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے انہوں نے تصاویر کی کیپشنر میں لکھا کہ ہر چیز تکلیف دے ہے لیکن آپ کے چہرے کی مسکراہت جو ہے وہ بلکل ختم نہیں ہونی چاہیے چاہیے دنیا کتنی مرضی بڑی ظالم ہو جائے اور آپ کے اوپر کتنا مرضی جو ہے وہ ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو اپنی مسکراہت کبھی جو ہے وہ پھیکی نہ پڑنے دے انہوں نے کینسر کی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تکلیف کے باعث جو ہے وہ ٹھیک سکھا بھی نہیں سکتی لیکن پھر بھی زندگی میں نیکیٹیویٹی نہیں آنے دے رہی ہیں انہوں نے مزید دیکھا کہ مسکرانے اور خود کو حوصلہ دینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے انہیں یقین ہے کہ وہ پریشانی کے اس دور سے بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ اللہ جی وقت تو کوئی نہیں رہتا ایک جیسا نہیں رہتا ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور اس پر یقین جو ہے آپ کا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بہترین بندوں کے لیے جو ہے وہ مشکل ترین چیزیں چنتا ہے تاکہ ان کو جو ہے اصل چیز بات اگر میں یہ دیکھوں کہ اپنوں میں جو بھیڑی ہوتے ہیں وہ بھی نکاب ہوتے ہیں آپ کا اللہ پہ ایمان بڑا بختہ ہونا چاہیے وہ آپ کو اس سے بھی نکال دے گا ہینا خان کی پچھلی کچھ پوسٹ جہاں پر انہوں نے کچھ کانٹروورشل چیزیں کی ہیں کچھ دن پہلے لوگوں نے کافی زیادہ نیکیٹیف کومنٹ کی ہیں گالیاں دیں گالام گر اچ کی اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے تو جینے کا حق آپ یا میں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں اور شکر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تو جو لوگ گالیاں دے رہے ہیں غلیز کومنٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئی ہیں اور اس بات کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیا کہ ہینا خان جو ہے اس دنیا میں نہیں رہی کہ ایک خاتون نے کل میری ویڈیو کے نیچے لکھا کہ جی آپ کیا بات کر رہی ہیں ان کو تو مرے بھی ایک ہفتہ ہو چکا اور آپ ہینا خان کے بارے میں ویڈیو بنا رہی ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا مجھے بڑا دکھوہ کہ جھوٹ کیتنی پاور ہے کہ لوگوں کو جھوٹی بات کی جو ہے وہ لوگ ایک دفعہ بھی اس کو ویریفائی بھی نہیں کرتے تو جو گالیاں دے رہے ہیں اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہے گالم گلوچ اور مرنے کی دعائیں دینا کیا ٹھیک ہے ضرور کومنٹ کریے گا ضرور بتائیے گا اپنی رائے see you in the next video